جب سے برٹین کے پردھان منطری رشی سنک بنے ہیں جو بھارتی مول کے ہیں تب سے اگر بات کی جائے ہندوستان کی تو ہندوستان میں ایک الگ راج نیتی شروع ہو گئی ہے دلیت اور مسلم اگر بات کی جائے کانگریس کے کہیں نیتاؤں کی تو وہ کہتے ہیں کہ کیا علب سنکھیک پردھان منطری کوئی بنے گا تو اگر بات کی جائے بی ایس پی سپریمو مائیواتی جی کی تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کر کہا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی کھیل رہی ہے ٹویٹر وار تو کیا دیش کا پردھان منطری کوئی دلیت بنے گا بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ درمبیر چودری ہیں جو بہوزن سماج پارٹی کے راشتیے پر وقتہ ہیں ترمبیر جی آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھئے آدھرنیہ بہن کماری مائیواتی جی نے جو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا ہے میں سو فیض دی ان سے سہمت ہوں اور آدھرنیہ بہن جی نے بلکل صحیح کہا ہے کہ ان ستر ورسوں میں اگر دیش کا کوئی دلیت پردھان منطری نہیں بن پایا ہے تو یہ بہوزن سماج کے بہوزن سماج کے لوگوں کی گھور پیکشا ہے اور اس دیش میں دلیت پردھان منطری کی آوشکتہ ہے اور میں پرجور جنتہ سے یہ اپیل کروں گا کہ آنے والے دوہزار چوبیس کے چنام میں وہ دلیت پردھان منطری کے لئے بوٹ کریں آدھرنیہ بہن کماری مائیواتی جی کے لئے بوٹ کریں بہوزن سماج کے لئے بوٹ کریں اور نشچت اس دیش میں دلیت پردھان منطری بننا چاہیے لیکن جب راشت پتی ہمارے دلیت بنتے ہیں تو تب کچھ نہیں کہا جاتا راشت پتی تو کوئی چھوٹا پت نہیں ہے جو کی دلیتوں کو دیا جا رہا ہے کوئی ایسی بات تو ہے نہیں دیکھئے اس دیش میں سمیدھانیک طور پر مہامہیم راشت پتی جی کا پت ایک بہت بڑا پت ہے بھارتی لوگ تنتر میں ہیں لیکن ان کیا یہ کھجانے کی چابی ساری ہمیشہ منوبادیوں کے پاس رہے گی یہ دلیت سماج کے پاس کھجانے کی چابی نہیں آنی چاہیے ستہ میں ان کو بھاگیداری نہیں ملنی چاہیے اور اس دیش میں دلیت پردھان منطری کیوں نہیں بن سکتا ہم جو ہے دیش کا سنسار کا سب سے سربوچ تم سمیدھان لکھتے ہیں بابا سب بھیم راو بیٹ کر اور ان منوبادیوں نے ان کو ساٹھ سال تک اور کانگریس کے لوگوں نے ساٹھ سال تک ان کو بھارت تنتر نہیں دیا تو میں آپ سے بھی انروت کروں گا کہ آپ اپنے ٹی بی کے مادیم سے کمپیننگ چلائیں کہ اس دیش میں آپ دلیت پردھان منطری کی آوشکتہ ہے اور بہنجی جیسی سسکت نیتا کی آوشکتہ ہے جب بہنجی اس دیش پر سربوچ پد پر بیٹھیں گی تو اس دیش میں جو سمرات اشوک کا راج تھا گوتم بودھ کا جو راج تھا گوتم بودھ کی جو بھاونا تھی سمیدھان کی جو بھاونا ہے بہباسہ بھیمراہ امبیٹکر کی جو بھاونا ہے وہی مجبوط ہوگی اور جس میں سمتہ مولک سماج کی استعاپنا کے لیے ہمارے مہاپرسوں نے اتھک پریاس کیے اور اسی سمتہ مولک سماج کی استعاپنا کے لیے بہنجی پریاس کر رہی ہیں ہم انہی سدھانتوں کے گوتم بودھ کے سدھانتوں کو آگے بڑھائیں گے تو اس دیش میں جرور دلیت پردھان منطری بننا چاہیے سمتہ جی ایک سوال ہو رہا ہے آپ سے جو بی ایس پی کے نیشنل کوارڈینیٹر ہیں آکا شانند انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کر یہ کہا ہے کہ بھارتی کیرنسی پر اگر کسی کی تصویر لگے تو بابا صاحب بھیمراہ امبیٹگر کی لگے تو کہیں نہ کہیں جو اروند کیجری وال نے ایک بیان دیا تھا کہ لکشمی گنیش کی تصویر لگائی جائے کیرنسی کے اوپر تو کہیں نہ کہیں اب بابا بھیم صاحب امبیٹگر کی تصویر لگانے کی بات کئی ہے تو کیا مہاتمہ گاندی کی اگر تصویر کی بات کی جائے وہ نہیں ہونی چاہیے نہیں نہیں دیکھیں ہم کسی بھی مہاپرس کے سممان کے خلاف نہیں ہیں مہاتمہ گاندی جی کا بھی ایک اپنا اہم رول ہے اس دیس کی آجادی میں انہوں نے اپنے پرام تک نوشابر کیے لیکن آج کے پردرس میں بھائی آکا سانن جی نے جو ٹویٹ کیا ہے تو وہ اس پر لیکش میں کیا ہے کہ جو آج گجرات میں جو چناب چل رہے ہیں اور آر ایس ایس کی بی ٹیم کے روپ میں عربند کیجریوال کام کر رہے ہیں تو یہ جو نرندر موڈی جی اور عربند کیجریوال کی جو نورا کستی چل رہی ہے گجرات میں اس میں انہوں نے کہا کہ مطلب تو ڈال ڈال موڈی جی ڈال ڈال وہ پات پات ہے تو آج اس دیس میں سمیدھان کو مجبوط کرنے کی ضرورت ہے بابا صاحب کے سدھانتوں کو جو ہے ایک ورگ ویسےز کے لوگ ہیں دلیس سماج کے لوگ جن کو کچھ سممان نہیں ملا سیکڑو سال کی جو پرتالت بھاونہ ہیں لوگوں کی اس سے نجات پانے کے لیے بھائی آکاسانہ جی نے کہا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں نوٹ کی کرنسی پر کسی کا حق اور عدکار ہے تو وہ بابا صاحب کا ہے اور میں اس بات کا بھی ان کا پر جور سمرتن کروں گا کہ لکشمی گڑیش جی کی اگر ان کے لکشمی گڑیش جی کی جگہ بابا صاحب کی فوٹو اگر کرنسی پر لگے گی تو یہ دلیس سماج کے لوگوں کا سممان ہوگا سمیدھان کا سممان ہوگا اور بابا صاحب ایک انتر راشتی ہے کھاتی پرات بھیکتی ہیں سنسار میں ان سے پڑھا لے کا کوئی بھیکتی نہیں انہوں نے اس دیس کے سمیدھان کی رچنا کی تو یہ ایک موڈی جی کو جو ہے دلیتوں کو اور بابا صاحب کو سممان دے کر کے ان کو جو ہے ان کی کتنی اور کرنی میں جو فرق ہے اگر وہ اس کو کریں گے تو ان کی کتنی کرنی میں فرق مٹ جائے گا اس لیے موڈی جی کو اب لام جو ہے بابا صاحب کی فوٹو جو ہے وہ کرنسی پر اسطاپیت کرنی چاہیے میں بھائی آکاس آنن جی کی بات کا ان کے ٹویٹ کا ہنڈر پرسنٹ سمتن کرتا ہوں یہ دلاشتی پروکتہ بی ایس پی کے دھرمبیر چودری جنہوں نے کہا کہ جو مائے وطی جنہیں ٹویٹ کیا ہے وہ بلکل صحیح کیا ہے اور جو آکاس آنن جنہیں ٹویٹ کیا ہے وہ بھی بلکل صحیح ٹویٹ کیا ہے تاجباز سے ای بی پی گنگا کے لیے میں شکتی سکھوں ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی